قابل رشک وہ چیز یا شخص جس کی خوبی یا کمال دے کر رشک آ جائے کسی کی خوبی یا خوشبختی دے کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں بھی یہ خوبی یا خوشبختی حاصل ہو اگر کسی کے پاس دولت ہے اور آپ یہ سوچیں کہ کاش یہ دولت میرے پاس ہو تو یہ لالچ ہے رشک یہ ہے کہ اللہ نے اسی دیئے مجیبی عطا کرے تو یہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک دو چیزیں ہیں وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے پھر اس کی مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسی دوسروں کو سکھاتا ہے ترکی کے عوام نے فوجی بغاوت کو روک کر طیب اردگان کی حکومت بچائی تو ترک لوگ قابل رشک ہے اللہ تعالی نے جس کو نعمت دی ہے اس کی خواہش ارزو کہ جس طرح یہ نعمت اس کے پاس آئی اللہ مجی بھی عطا کرے اس علت کو رشک دے ہیں اگر نیت یہ ہو کہ دوسری اس نعمت سے محروم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے تو اس کو بخل گئے تھے حسد گئے تھے مولانا مفتی حشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ قابل رشک ہے وہ لوگ جو کار خیر میں سا لیتے ہیں اسپتال بناتے ہیں سکولز بناتے ہیں مساجد کی تعمیر کرتے ہیں مساجد کی تعمیر کرتے ہیں